بندہ جس قدر مجھے منصب کا ہو اس قدر اس کے تقاضے بھی ہوتے ہیں حضرت امام احمد بن حمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں اپنے مکان کی جھت پر رات کے وقت جانت کی جاننی میں سوک کرتی ہیں کمی کمی ایسے ہوتا ہے کہ بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور آگے آگے جو شمیں اٹھائے کے اٹھا کے چل رہے ہوتے ہیں ان کی روشنی میرے سوک پر جب پڑتی ہے تو کیا بادشاہ کے چراغوں کی روشنی میں جو سوک میں کارتی ہوں وہ میرے لئے جائز ہیں تو امام احمد بن حمد نے فرمایا کہ اے خاتون تو پہلے اپنا تعارف کروا تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے خاتون کہنے لگی کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی سائل کا مسئلہ حل کیا جاتا ہے آپ اس سے میرا تعارف نہ پوچھیں آپ میرا مسئلہ حل کریں آپ مجھے میرا مسئلہ بتائیں تو امام صاحب فرمانے لگے کہ نہیں اس لیے کہ سائل کی وجہ سے مسئلہ کی نوئیت بھی بدل جاتی ہے مارا سوال بھی بڑا تاجب کن ہے اس لیے مسئلہ کی نوئیت بھی بدل گئی ہے تو پہلے آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ کون ہو اس خاتون نے بتایا کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی بہن تو امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اس مقام پر تھی تصفوف کے عالی مقام پر تقویٰ و تحارت کے عالی مقام پر خوفِ خدا کے عالی مقام پر تھی جن کے اندر اللہ نے احتیاط کا یہ درجہ رکھا ہوا تھا کہ کسی کی روشنی پڑ جانے سے جو محلت میں کروں گی وہ میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ آج ہم رزق کمانے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں اس میں بہت سارے ذرائع ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نہیں ہوتے ہمارے ہاں تو چوری کی بجلی سے گھر چلائے جاتے ہیں گھروں کو چوری کی بجلی سے گھروں کو چراغن کیا جاتا ہے اور اس بجلی کی روشنی میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے اسی سے شاید پانی گھر کیا جائے پھر اس سے وضو کیا جائے اور جب بجلی چوری کی ہے تو پھر پانی کیسا پھر وضو کیسا پھر نماز کیسا پتہ چلا کہ صوفیہ کاملین احتیاط کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ خریم ہمیں صوفیہ کاملین کی زندگیوں کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ہوتے ہیں موسیقی موسیقی